السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدر انبیائی والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی سنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ علی وعظیم وبلغنا رسوله النبی اللہ من الكریم ونحنو على ذلك الامن الشاہدین وشاکرین ورحمدللہ رب العالمین اذ نبیلت اسلام یا کچھ عرض و معروض سے قبل آئی ہم راب مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گمبت ایک حضرہ میں آرام فرمانے بارے آقا اور وحنا فضا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جم جم کر درود پاک کا ہدیہ نچار کا باظر بلند پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا مرانا محمد عبادل جد والکرم والیہ الكرام مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا ساگر آگے آجائیں تو یہ جماد الاخر جماد الاخرہ کی بائیس تاریخ ابھی مغرب بات شروع ہو گئی کل بائیس جماد الاخرہ ہے اور یہ بائیس جماد الاخرہ حضر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے آپ کے عرصہ مبارک کا دن حضر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں تمام مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے بہتر سارے لوگوں میں سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں اور ابو بکر صدیق تمام انبیاء کی امت میں سب سے افضل ہیں اللہ کے رسول سب سے افضل سارے انبیاء میں اور انبیاء مرسلین کو سائیڈ میں رکھیں تو پھر ساری کائنات میں سب سے افضل حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سرکار کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء و مرسلین میں افضل و عالی ہے تو سرکار کے خلیفہ سرکار کے یار غار سرکار کے نائب سرکار کے دوست سرکار کے ساتھی سرکار کے صرف یار غار ہی نہیں سرکار کے یار مزار بھی ہیں وہ صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے کسی نبی کو ایسا بندانی ملا جیسا سرکار کو صدیق ملا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہت بلند و بالا شان ہے آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے آپ کا نام حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ ہے آپ کے والد کا نام عثمان ہے عبداللہ ابن عثمان یہ نام ہے آپ کا عبداللہ ابن عثمان لیکن آپ کی کنیت ابو بکر ہے آپ کا لقب صدیق ہے آپ کا لقب عطیق ہے صدیق و عطیق یہ دونوں آپ کے لقب ہیں ابو بکر کنیت ہے اور اسی نام سے ہم جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں مشہور ہیں ابو بکر صدیق کے نام سے آپ کی کنیت اور لقب یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ ان کا نام اکثر لوگ بھول گئے تو اصل نام تو عبداللہ ہے عثمان ہے ان کی کنیت ابو قحافہ ہے بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے لیکن بہت اخیر عمر میں مسلمان ہوئے ہیں بہت اخیر عمر میں لیکن صدیق اکبر کو یہ شرف حاصل کہ سب سے پہلے مسلمان ہیں سب سے پہلے مسلمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ بچپن ہی سے چھوٹے تھے تب ہی سے اب بڑے پاکیزہ بڑے ساف سترے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اللہ نے سب کچھ پہلے سے تیہ کیا ہوا ہے اللہ کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کے دوست کو اپنے محبوب کے یار غار کو اپنے محبوب کے نائب اور خلیفہ کو بلکل صاف سترہ پیدا کیا ہے اور انہیں پوری زندگی ایسا ہی رکھا بچپن ہی سے صاف سترے بڑے پاکیزہ آپ کے عقائد بھی پاکیزہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بچپن ہی سے آپ کو بھی صدیق جیسے سرکار کو صادق و امین کہا جاتا ہے ویسے ہی ابو بکر صدیق کو صدیق کہا جاتا تھا بچپن ہی سے آپ بڑے سچے تھے کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا آپ نے کبھی بتوں کی پوجہ نہیں کی کبھی بت پرستی نہیں کی آپ کے باپ ابو قوحافہ جب وہ پکڑ کر لے جاتے مندر لے جاتے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے اس کے سامنے جھکو اس کے سامنے سجدہ کرو تو بکر صدیق جو ہے وہ آگے جو پرساد وغیرہ رکھے رہے تھے مٹھائی یا لڈو وغیرہ تو اس پر مکھیاں بیٹھی ہوتی وہ مکھیاں ناک وغیرہ پر بھی بیٹھتی تو بکر صدیق کہتے یعنی اٹھا کر کھا لیتے کہتے دیکھو میں اس کا کھا گیا اس نے تو مجھے روکا بھی نہیں میں تو اس کا اٹھا کر کھا گیا یہ تو روکا بھی نہیں مجھے اور دیکھو اس کے پر مکھی بیٹھی ہے اس کے ناک پر اس کے بدن پر مکھی بیٹھتی ہے یہ تو اڑا بھی نہیں سکتا یہ تو اڑا بھی نہیں یہ میری کیا حفاظت کرے گا کبھی کبھی جا کر یعنی باپ کے ساتھ جاتے کہتے کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے مجھے کھانا دے مجھے کھانا دے مجھے بڑی بھوک لگی ہے کھانا دے اب وہ تو بیچارہ سیدھا سادھا بیٹھا ہوا ہے سیدھا سادھا کھڑا ہے تو اب وہ وقت صدیق کہتے اب بھوکا ہوں میں کھانا مانگتا ہے تو کھانا بھی نہیں دیتا اس کے سامنے سب رکھا ہے پھر بھی نہیں کہتا کہ کھا لے تو خود ہی اٹھا کر کھانا شروع کر دیتے تو صدیق اکبر نے کبھی بدترستی بھی نہیں کی ہمیشہ اس سے پاک رہے اس سے ہمیشہ دور رہے اور ہمیشہ یہ یقین آپ کو تھا کہ ایک اللہ اللہ کا تصور تو یہ یعنی کہ عرب وانوں میں موجود تھا ایک اللہ کا تصور موجود تھا ان کے ہاں جو کفر و شرک تھا وہ یوں تھا کہ اللہ تو سب سے بڑا خدا اللہ سب سے بڑا خدا جس نے کائنات پیدا کی لیکن یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں یہ چھوٹے چھوٹے خدا یہ ہماری یعنی کہ ہماری سفارش کریں گے یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے اللہ کے قریب کر دیں گے جہنم سے بچا لیں گے یہ ہمیں ایسا کریں گے ویسا کریں گے ہم پر جو مسئبتیں آتی ہیں تو یہی ہمارے کام آتے ہیں یہی ہمارے کام آتے ہیں اللہ تبارکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارکہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات تو بنا دی لیکن اللہ اکیلا اس کو سمان نہیں سکتا اتنی بڑی کائنات کو اکیلا سمان نہیں سکتا تو اللہ نے دیپارٹمنٹ تقسیم کر دیے تو کسی کو خدا بنا دیا کسی کو کسی کا خدا بنا دیا کوئی خدا وہ ہے جو بارش برساتا ہے کوئی خدا رزق دیتا ہے کوئی خدا یہ کرتا ہے کوئی خدا وہ کرتا ہے یہ ان کے عقیدے تھے اس طرح کے عقیدے تھے تو اس وجہ سے وہ دیگر معبودہ نے باطلہ کی بھی پوجا کرتے تھے اچھا ان کے ایک بات یاد آئی تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے یہاں معبودوں کا یہ حال تھا کہ یعنی کہ کبھی سفر میں جاتے سفر میں جاتے تو ان کے یہاں ایک آئیٹم ہے ستو ستو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کھایا نہیں کھایا لیکن یو پی وغیرہ میں یہ بنتا ہے یہ مکعی اور گہوں وغیرہ کو بھون کر اس کو پسوا لیتے ہیں اس کا آٹا بنا دیتے ہیں اور اس کے یعنی پسوا کر جو بھونہ ہوا یعنی بھونہ ہوا چنہ ہے بھونہ ہوا مکعی ہے بھونہ ہوا گیوں یہ بھون کر پھر آٹا بنایا تو بھونہ ہوا آٹا بڑا زوردار بڑا ٹیشٹی لگتا ہے اس کو کہتے ہیں ستو یہ ہے ستو تو یہ ستو جو ہیں اس میں پانی ملا کر اسے جیسے ہم آٹا گھونتے ویسے ہی گھونتا جاتا ہے کوئی یعنی کوئی شکر ڈالتا ہے کوئی نمک ڈالتا ہے کوئی اچار ڈالتا ہے اور پھر اسے ملا کر کھاتے زوردار لگتا ہے میں نے کھایا ہوا ہے بڑا ٹیشٹی لگتا ہے یہ ہے ستو دیکھیں پانی بھی آ گیا تو یہ ستو ہے اب یہ ستو جو ہے نا وہاں عرب میں رائش تھا عرب میں چلتا تھا تو یہ لوگ ستو کا بنا لیتے تھے ایک یعنی کہ مرتی ستو کی بنا لی پوجھنے کے لیے کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں تو اتنی بڑی مرتی کہاں ساتھ میں لے چلیں تو تھوڑی سی یعنی آٹے کی بنا کر ساتھ میں رکھ لی جہاں پڑاو ڈالا وہاں سامنے یوں رکھ لیا پوجھا ہو جا کر کے پھر کھانا شروع کیا پوجھا ہو جا کر کے پھر سوئے یہ ان کے کام تھے صبح اٹھ کر پوجھا کر لی شام ہوئی تو پوجھا کر لی اور جب بہت بھوک لگی تو پھر اسی میں پانی ڈال کر اسی کا آٹا بنا کر کھا گئے اگر بہت بھوک لگی اور کھانے کو کچھ نہیں تو اسی کو یعنی کہ توڑ پھوڑ کر اسی میں پانی ڈال کر اسی کو گوند کر کھا بھی جاتے تھے یعنی جس کی عبادت کر رہے تھے اسی کو کھا بھی گئے یہ حال ان کا تھا برحال وہ جو بھی ہماری بحث نہیں وہ مقصد نہیں ہماری بات یہ چلے کہ مبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیشہ یعنی کہ بد پرستی سے ہمیشہ دور رہے اور پھر جب جوان ہوئے آپ کاروبار میں لگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاروبار کرتے تھے ابو بکر صدیق بھی کرتے تھے اچھا ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے ابو بکر صدیق ان کے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے سرکان نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ابھی اسلام آیا نہیں ہے لیکن دوستی ابو بکر صدیق کی سرکار سے حکیم ابن حزام ہے ابو بکر صدیق ہے اللہ کے رسول یہ سب آپس میں دوست تھے یہ کیوں دوست تھے یہ دوست کیوں تھے آپس میں کہہ تو اور کوئی وجہ نہیں یہ نہیں کہ کاروباری آدمی تھے بزنسمن تھے اس لئے دوستی ہو گئی نہیں بزنسمن تو دوسرے بھی لوگ تھے دوستی اس وجہ سے تھی کہ یہ بھی میرے جیسا ہے جیسا میں ایک اللہ کو مانتا ہوں یہ بھی ایک اللہ کا ماننے والا ہے دوستی ایک اللہ پر تھی بعد میں اللہ کے رسول نے جب اسلام آیا تو سرکار نے فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جو دوستی بھی اللہ کے لئے کرے دشمنی بھی اللہ کے لئے کرے لیکن اسلام آنے سے پہلے ابو بکر صدیق کا حال یہ ہے کہ دوستی کی تو اللہ کے لئے کی ہے اور دشمنی بھی کی تو اللہ کے لئے تو سرکار سے دوستی ہے جوانی سے دوستی ہے ابو بکر صدیق کی تو سرکار اور ابو بکر صدیق اور ایسے کچھ اور لوگ بھی تھے جو بت پرستی جنہوں نے کبھی نہیں کی اور جو ہمیشہ بتوں سے دور رہے اور ان کا عقیدہ تھا کہ خالق تو ایک اللہ ہے ایک ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا ساری کائنات کو پیدا کیا تو اس بات پر ان کی دوستی تھی بات میں حتی اوبکر صدیق یعنی حتی اوبکر صدیق کی پیدائش جو ہے سرکار کی پیدائش آم الفیل آم الفیل کہتے ہیں وہ ابراہ ہاتھی کا لشکر لے کر آیا تھا خانے کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے اسے آم الفیل کہتے ہیں آم کہتے ہیں سال کو آم کہتے ہیں سال کو فیل کہتے ہیں ہاتھی کو ہاتھیوں کا سال مطلب وہ سال جس میں ہاتھیوں کا حملہ ہوا یہ آم الفیل ہے تو آم الفیل کے پچپن دن بعد اس حملے کے پچپن دن بعد حضور کی پیدائش ہے اور دھائی سال کے بعد اب اوبکر صدیق کی پیدائش ہے دھائی سال کے بعد اب اوبکر صدیق کی پیدائش تو اب یہ دونوں جوان بھی ہوئے ہیں تھوڑے سے بڑے ہیں دھائے سال کا فاصلہ لیکن اب دونوں جوان ہیں کاروبار بھی کر رہے ہیں ملک شام کا سفر بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوستی بھی جل کر بیٹھتے بھی ہیں بات چیت بھی کرتے ہیں ملاقات بھی کرتے ہیں ابھی کبھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے اسلام کی بات نہیں ایسی اور کوئی بات نہیں ایک مرتبہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ گئے ہیں ملک شام کے لیے تجارت سرکار مکہ ہی میں ہیں اور یہ تجارت کے لیے ملک شام گئے جب وہاں ایک مقام پر پہنچے تو وہاں ایک فادری تھا اس فادری نے جب صدیق اکبر کو دیکھا صدیق اکبر کو دیکھا تو دیکھتے اس نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے صدیق اکبر نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں تجارت کے لیے کہاں کس قبیلے کے ہو کہا کہ میں قبیلے بنو تیم کا ہوں خریش کا ایک قبیلہ ہے قبیلے بنو تیم تیم ابن مرہ میرا اسی سے تعلق ہے کہا اچھا تو میں یعنی ایک بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہا کیا بات جاننا چاہتا ہوں کہتے ہیں میں نے اگلی کتابوں میں اگلی کتابوں میں میں نے جو ذکر پڑا ہے تو آخری پیغمبر جو آنے والے ہیں ظاہر ہونے والے ہیں آخری پیغمبر ابھی ظاہر ہوئے نہیں ہیں آخری پیغمبر جو ظاہر ہونے والے ہیں ان کے ساتھی کا تذکرہ بھی اندر ہے ہماری کتابوں ان کے دوست ان کے ساتھی جو ہیں ان کا بھی ذکر ہے اور ان کے جو اوساف ہماری کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ سارے اوساف آپ کے اندر وہ کیسے ہوں گے ان کی بوڈی کیسے ہوگی ڈاڑی کیسے ہوگی بال کیسے ہوں گے چہرہ کیسا ہوگا ان کا جسم کیسا ہوگا کہتے ہیں وہ اوساف ہماری کتابوں میں ہیں لگ یہ رہا ہے کہ اس آخری پیغمبر کے ساتھی آپ ہو لیکن لیکن ایک نشانی ایسی ہے یہ کنفرم ہو گیا کہ ایسی دیکھتے ہو آپ جیسا میں نے پڑھا ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگلے جو علماء تھے یہود و نصارہ کے علماء وہ اپنی کتابوں میں سرکار کا حلیہ بھی انہوں نے پڑھا سرکار کا حلیہ بھی پڑھا تھا کہ وہ کیسے ہوں گے ان کے بال کیسے ہوں گے ان کا چہرہ کیسے ہوگا ان کا جسم کیسا ہوگا ان کے اندر کیا کیا علامتیں نشانیاں ہوگی وہ کیسے خوبصورت ہوں گے ان کے بال کیسے ہوں گے ان کے چلنے کا طریقہ کیسا ہو یہ سب بیان تھا سرکار کا تو انہوں نے سرکار کا سارا ہلیہ پڑا ہوا تھا اور ساتھ میں سرکار کے جو ساتھی ہیں ان کا بھی ہلیہ پڑا تھا اب یہ تلاش کرتے تھے یہ تلاش کرتے تھے کہ وہ ایسا کوئی آ جائے ایسا کوئی نظر آئے کوئی ایسا نظر آئے کہ اس ہلیے کے مطابق ہو تو ہم سمجھ جائیں کہ وہ اللہ کا رسول ہے وہ آخری پیغمبر ہے لیکن ابھی تک کوئی نظر انہیں نہیں آیا بات یہ ہے میں یہ جو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ اللہ کے رسول کا یہ ہلیہ مبارک جو آج بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے ہماری سیرت کی کتابوں میں آج بھی سرکار کا وہ ہلیہ پہلے تو نہیں دیکھا تھا کسی نے اگلی کتابوں میں موجود تھا تو لوگوں نے دیکھ کر یاد کر رکھا تھا کہ کبھی اس ہلیے والا نظر آ جائے تو ہم سمجھ جائیں کہ وہ آخری نبی ہے لیکن ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا موجود ہے لوگوں نے دیکھ کر دیکھ کر جن صحابہ نے دیکھا امی معبد نے دیکھا تو بہت زوردار ہجرت کے وقت جب مدینہ سے پہلے امی معبد کے گھر سرکار رکے اور وہاں دودھ نوش فرمایا جب چلے گئے تو وہ ان کے شوہر جب آئے ابو معبد جب آئے تو امی معبد نے کہا ایک آدمی آیا تھا بہت زوردار تھا اور ایسا ایسا ہوا یہ بکری جو یعنی پڑی رہتی ہے دودھ نہیں دیتی مردہ سی بکری ہے کمزور سی دودھ نہیں دیتی اس نے ہاتھ لگایا تو دودھ اتر آیا اور برطن بھر بھر کے دودھ نکالا انہوں نے تو ابو معبد نے پوچھا تھا اچھا بتا وہ کیسے ہیں تو جو امی معبد نے جو ہلیہ بیان کیا نا کہ وہ کیسے ہیں وہ پڑھ لو تو طبیعت باغ باغ ہو جائے گی اتنا زوردار ہلیہ انہوں نے بیان کیا سیرت نگار کہتے ہیں سب سے بیشت ہلیہ اگر کسی نے بیان کیا تو امی معبد نے بیان کیا صحابہ نے تو ایسا ہلیہ بیان نہیں کیا جانتے ہو کیوں اس لئے کہ صحابہ کا حل تو یوں تھا صحابہ کا حل تو یوں تھا کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں یوں دیکھتے پھر یوں ہو جاتے تھے آپ کا جلال برداشت نہیں ہو پاتا تھا آپ کی خوبصورتی جی بھر کر دیکھ نہیں پاتے تھے لیکن پھر بھی تھوڑا بہت بیان کیا لیکن امی معبد تو بس یوں ٹک ٹکی باندے دیکھتی رہی تھی امی معبد تو دیکھتی رہی تو انہوں نے جو ہلیہ بیان کیا وہ بعد میں مسلمان ہو گئی ہیں اور سرکار نے ان کی بڑی تعظیم کی ہے اپنی چادر مبارک بھی عطا کی ہے بہرحال تو یہ جو ہے نا ہلیہ ہماری کتابوں میں موجود لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس ہلیہ کو یاد رکھیں ہم اس ہلیہ کو یاد کریں کس نیت سے یاد کریں آپ یہ ہلیہ پڑھئے اور اسے یاد کرنے کی کوشش کیجئے اس نیت سے کہ کبھی خواب میں میرے سرکار آ جائیں اور میں سرکار کو دیکھوں تو ہلیہ سے پہچان جاؤں کہ میرے سرکار ہے صرف ہلیہ دیکھ کر وہ میرا جو میں نے یاد کیا نا وہ ہلیہ دیکھ کر میں پہچان جاؤں کہ یہ میرے سرکار ہے اور میں آپ کے قدموں میں گر جاؤں اگر اس نیت سے یاد کر لیں انشاءاللہ اللہ ہمیں سرکار کی زیارت نصیب فرمائے گا ہم کوشش کریں یاد کریں بہرحال تو اب یہاں تو صرف سرکار ہی کا ہلیہ نہیں ابو بکر صدیق کا بھی ہلیہ یاد ہے اور دیکھا کہیں ہاں بالکل سیم وہی آدمی لگ رہا ہے جو آخری پیغمبر کا ساتھی ہے دوست ہے ہماری کتاب میں لکھا ہوا لیکن اب ایک نشانی میں دیکھنا چاہتا ہوں دو نشانی ایسی آپ کے اندر موجود ہیں کہ ان میں سے ایک ایسی ہے کہ جو آپ دکھاؤ گے نہیں اور میں پوچھوں گا بھی نہیں آپ دکھاؤ گے نہیں اور میں آپ سے کہوں گا بھی نہیں زبردستی کے نہیں دکھاؤ مجھے لیکن ایک نشانی ایسی ہے جو آپ دکھا سکتے ہو کہا کیا ابو بکر صدیق بھی اب تاجب میں کہا یہ کیا باتیں کر رہا ہے کہا کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک تل یہاں ران پر ہے ایک تل ران پر ہے اور ایک تل پیٹ پر ران والا میں نہیں پوچھتا ران والا مت دکھاؤ میں پوچھوں گا بھی نہیں یعنی دیکھوں گا بھی نہیں آپ مت دکھائیے لیکن پیٹ والا تو دکھا دیجئے پیٹ والا تو دکھا دیجئے تو صدیق اکبر بھائی آپ کا بدن تھا آپ کی باڈی تھی تو آپ نے دیکھی ہوگی نا یہ تل بھی آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا لیکن جب اس کی بات سنی ہے تو آپ کو بھی تاجبر اچھا ایسا بھی تل ہے اب یعنی یقین نہیں آرہا ہے کہ میرے بدن میں بھی ایسا تل ہے آپ نے اپنی کفنی یعنی اٹھائی یعنی کہ قمیس اٹھایا اس راہب نے دیکھا ہاں تل موجود ہے آپ ہی ہو آپ ہی ہو وہ کہ جو آخری پیغمبر کے دوست اور ساتھی بننے والے ہو ہجرت کے بھی ساتھی بننے والے وہ ہجرت کریں گے تو اس کے بھی آپ ساتھی بننے والے ہو اور آپ ہمیشہ ان کے ساتھ روگے ان کا ساتھ دوگے اور تم کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صدیق کے پر پوچھا کہ اچھا وہ رسول آئیں گے کب میں پتہ نہیں نہیں کہ وہ کون ہے وہ آئیں گے کب کا وقت قریب ہے حضرت و بکر صدیق نے سارا سامان تجارت سمیٹا کا بھاگو بھاگو وہ آنے والے ظاہر یعنی ہونے والے ہیں قریب ہے وقت تو مجھے پہنچنا چاہیے مکہ پتہ نہیں وہ کون ہو اور جو بھی ہو دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ پہنچے مکہ پہنچے ادھر یہ مکہ پہنچے ادھر سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت فرمایا اب صدیق اکبر کو پتا چلا تم جانتو تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اعلان نبوت کیا وہ کہتے ہیں کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے وہ اللہ کے نبی و رسول ہے کہا اچھا انہوں نے کہا کہا انہوں نے کہا فوراں پہنچے فوراں پہنچے اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی اسلام پیش کیا جس کو بھی اسلام پیش کیا اس نے دلیل مانگی کہ بھئے آپ نبی و رسول ہو تو بھئے دلیل دو کوئی موجہ سا بتاؤ لیکن ایک ابو بکر صدیق تھے میں نے وہ صدیق اکبر بھی آئے اسی لیے ہیں کہتے ہیں وہ فوراں سرکار کی بارگاہ میں پہنچے جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سرکار کہا ابو بکر آؤ اور پھر دعوت پیش کی کہ ابو بکر مسلمان ہو جاؤں میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں میں اللہ کا نبی و رسول صدیق اکبر نے آؤ دیکھا نا تاؤ نہیں ادھر دیکھا نا ادھر دیکھا بس ایس اللہ دیجئے میں ایمان لاتا ہوں آپ اللہ کے نبی و رسول ہیں پہلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل پہلے مسلمان دوستی میں بھی سب سے پہلے دوستی میں بھی سب سے پہلے اور ایمان لانے میں بھی سب سے پہلے یہ سب سے پہلے ایمان لے آئے اب کچھ یعنی کہ مسلمان ہوئے کچھ صحابہ سرکار دعوت دیتے کفار مکہ جو ہے آپ کو مارتے آپ کو لہلوہان کرتے عزیتیں دیتے تکلیف دیتے اب 38 مسلمان ہو گئے تھے صدیق اکبر عزیز کہتا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں ہم حق پر نہیں ہیں ہاں بالکل حق پر ہیں یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہم حق پر ہمارا دین دین اسلام حق ہے تو پھر کیوں نہ ہم کھل کر دعوت دیں سرکار نے فرما ابھی ہم کم ہیں کمزور ہیں ابھی کھل کر دعوت مت دو ابھی چھپ کے سے دعوت دو حتی وقت نہیں یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں کھل کر سب کے سامنے جا کر دعوت دوں سرکار نے کہا پھر تمہاری مرضی پھر تمہاری مرضی تو صدیق اکبر پہنچے حرم کعبہ میں حرم کعبہ میں پہنچے اب وہاں حرم کعبہ ایسا یعنی کھلا میدان جیسا تھا آج تو یعنی کہ ماربل لگ گیا ہے ٹائل سے لگی ہوئی ہے اور اچھا ہے لیکن اس وقت تو ایسی زمین تھی کھلا میدان سا تھا اور کعبہ تھا اس گرد میں مکان وغیرہ تھے تو کہتے ہیں پہنچے اور وہاں جو ہے آج جو دروازہ ہے اس دروازے سے سیڑھیاں بھی لگی ہوئی تھی وہاں سیڑھیاں بھی لگی ہوئی تھی حتی عبو بکر صدیق سیڑھیوں پر چڑ گئے پھر کہا اے قریش ادھر آؤ ادھر آؤ ایک بات کرنی ہے سارے لوگ جمع ہوئے تو کہا سنو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی و رسول ہیں وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں تم سب ان پر ایمان لیاؤ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ایک اللہ پر ایمان اب یہ دعوت دینے لگے اے لوگوں پہلے تو آ گئے تھے یہ سمجھ کے کہ کوئی خاص بات کرنی ہوگی لیکن جب یہ بات کہنا شروع کی تو لوگوں نے پکڑ کر ماننا شروع کیا اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تو پھر لوگ چھوڑ کر چلے گئے آپ کو اٹھا کر لے جایا گیا پھر آپ جو ہے ہوش میں آئے پھر پہنچے حرم کعبہ میں پھر دعوت دینہ شروع پھر مار کھائی پھر اٹھا کر لے جائے گئے یہی حال ہوتا رہا ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حرم کعبہ میں نماز عدا کر رہے تھے تو اخبائ بن ابو معید یہ آیا اور آ کر اس نے آپ کے گلے میں فندہ ڈالا آپ کے گلے میں ایک چادر ڈال دی فندہ اور پھر کھیچنے لگا اب سرکار جو ہے آپ حالت نماز میں تھے وہ پیچھے سے آ کر اس نے فندہ ڈال کر یعنی کہ کھیچنا شروع کیا آپ کی گردن مبارک دبنے لگی جب دبنے لگی سانس یعنی کہ سانسے کم ہونے لگی رکنے لگی اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی بڑی تکلیف ہو رہی تھی اور آپ حالت نماز میں تھے اور وہ کھیچے جا رہا تھا حت او بکر صدیق کا وہاں سے گزر اچانک دیکھ لیا صدیق اکبر نے حت علی فرماتے ہیں حت علی کی روایت ہے دیکھیں حت علی کیا فرماتے ہیں حت علی سے کسی نے پوچھا کہ اے علی یہ بتاؤ کہ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون سب سے بہادر کون تو حت علی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیق سب سے زیادہ بہادر کہا وہ کیوں حت علی بہادر تو تم ہو تم حیدر کررار ہو تم تو اللہ کے شیر ہو تم تو فاتح خیبر ہو تم سب سے بہادر ابو بکر کیسے بہادر ہو گئے کہتے حت علی فرماتے ہیں اس لئے کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہتے سرکار کو اقبہ ابن ابو معید فندہ ڈال کر کھینچ رہا تھا اللہ کے رسول کو تکلیف ہو رہی تھی آپ کا گلہ دب رہا تھا کہتے اس وقت ہماری بھی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم آگے بڑھ کر سرکار کو بچائیں کہتے اس وقت ابو بکر صدیق آگے بڑھے صدیق اقبر آگے بڑھے آگے بڑھ کر رکبائٹ کر محید کو دھکا مارا اور پھر اسے آپ برا بھلا کہنے لگے کہ تم ایسے شخص تو مارتے ہو جو تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہو تم کفر و شرک میں مقتلع ہو تم گمراہ ہو راستہ بھٹک گئے ہو آؤ ان پر ایمان لیاؤ یہ سب بولنے لگے ڈانٹنے لگے تو سارے قریش مل کر آپ پر ٹوٹ پڑے سرکار اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جائے گیا اب یہ کفار قریش بہوش ہو گئے آپ کو لے جائے گیا اب ابو بکر صدیق پر قریش ٹوٹ پڑے مارنا شروع کیا اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے لاکھ گھوسوں سے مار رہے آپ لہو لہان ہو گئے پڑے ہیں کہتے ہیں آپ یہاں تک کہ آپ کے قبلہ جو تیم ابن مرہ قبلہ تیم کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے قبلے کا آدمی ابو بکر مار کھا رہا ہے تو آئے اور بچایا اگرچہ وہ کفار تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن پھر بھی ہمارے قبلے کا آدمی تو آ کر بچایا اور بچا کر جو اٹھا کر گھر لے گیا ابو بکر صدیق بھی بے ہوش ہو گئے مار کھا کھا کر پھرے لہو لہو لہان ہیں ان کو بستر پر لیٹ آیا ان کے ماں باپ سے کہا اپنے بچے کو سبھالو اس سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ساتھ چھوڑ دے ونہ مارا جائے گا ایسے ہی مارا جائے گا کہتے ہیں کہ ابو قحافہ جو والد ہیں وہ بھی کھڑے ہیں ماں بھی کھڑی ہے یہ قبلے تیم کے لوگ بھی کھڑے تھے ہتو بکر پر پانی چھڑکا گیا آپ کو ہوش آیا ہوش آیا تو پہلا سوال یہ بتاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں یہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں ان کی والدہ کہتی اور ان کے والد اور والدہ ناراض ہوئے غصہ ہوئے کہتے ہیں اب بھی تیرا تجھے ہوش نہیں آیا اب بھی تجھے ان کی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھ تو لہو لہان ہو گیا تجھے اتنا مارا پھٹ تیری جان چلی جاتی کہتے ہیں وہ جائے تو چلی جائے یہ بتاؤں محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤں وہ کیسے ہیں ان کی ماں نے کہا کہ وہ اچھے ہیں تمہا آرام کرو وہ اچھے ہیں کہا نہیں میں جب تک دیکھوں گا نہیں مجھے چین نہیں آئے گا کہتا ہے اب بکر اسی حال میں اٹھے اور اٹھ کر داری ارکم پہنچے اور پہنچے اور پہنچ کر کہتے ہیں کہ وہاں گئے اور اندر جب تشریف لے گئے انہوں نے سرکار کو دیکھا سرکار نے صدیق اکبر کو دیکھا سرکار فرماتے ہیں ابو بکر کیسے ہو ابو بکر کیا حال ہے کیسے ہو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ خیریت سے آپ کو دیکھا سارے غم بھول گیا ہوں ساری تکلیفیں دور ہو گئی مجھے کچھ نہیں ہوا میں بہت اچھا ہوں میں بہت اچھا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا بس اگر آپ ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے ساری دنیا ٹھیک ہے یہ ابو بکر صدیق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے مان لیں جتنا نفع اسلام کو پہنچایا اور مجھے پہنچایا ہے کہتے ہیں اتنا منافع کسی کے مان لیں مجھے نہیں دیا آخر وقت میں سرکار نے خدبہ ارشاد فرمایا نے وفات سے پہلے جب خدبہ ارشاد فرمایا تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں لوگو سنو جن کا بھی مجھ پر کوئی احسان تھا میں نے سب کا احسان چکا دیا میں نے سب کا احسان ادا کر دیا سوائے ابو بکر صدیق کے کہ ابو بکر صدیق کا احسان میں ادا نہیں کر سکتا وہ تو اللہ ہی قیامت میں ادا فرمائے گا کہتے ہیں کہ یہ احسان یہ کیاں کیسے ادا ہوگا اللہ کے رسول نے ایک جگہ ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا احسان اللہ قیامت میں یوں عدا فرمائے گا کہ اللہ سارے لوگوں کو جمع فرمائے گا مومنین کو اور اپنا دیدار عطا فرمائے گا اپنا دیدار عطا فرمائے گا اور اس کے بعد سب کو ہٹا دیا جائے گا ابو بکر صدیق کو رہنے دیا جائے گا اے ابو بکر تیرے احسان کو عدا کرنے کی باری اب تجھے تنہا دیدار دیا جائے گا اب ابو بکر صدیق اکیلے تنہا اپنے رب کا دیدار کریں گے یہ احسان ادا کیا جائے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یعنی کہ آج تک ابو بکر کا احسان ہے اسلام پر آج تک احسان ہے یہ احسان ادا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ قیامت میں ادا فرمائے گا تو ابو بکر صدیق اپنے جان و مال قربان کرنے میں بھی سب سے افضل اور سب سے اولا و اعلیٰ ہے ایک نمبر پر ہے اپنے جان و مال کو قربان کرنے میں بھی آپ دیکھیں غار سور میں آپ نے جان دے دی سورات میں اپنے پیر رکھ دیا وہ سامپ ڈستا رہا سامپ ڈستا رہا آپ اس کی تکلیف سے کراہتے رہے لیکن آپ نے پیر کو حرکت بھی نہیں دی بھائی ایک آپ کو بچھویا سامپ ارے یار چونٹی کاٹتے تو ہم یوں ہو جاتے ہیں مچھر کاٹتا ہے تو یوں ہو جاتے ہیں یہ سامپ کاٹ رہا ہے سامپ ڈنک مار رہا ہے ڈنک مار رہا ہے لیکن وہ پیر جو ہیں ذرا سا یوں بھی نہیں ہوا یہ ایسے کا ایسا ہے کیوں حد وقت فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول میری گود میں آرام فرماتے ہیں اگر میں ذرا سا بھی یوں ہوتا تو سرکار کی نین میں خلل آ جاتا سرکار کی نین میں خلل تو وہ پیر ہٹنے نہیں دیا پیر ہٹنے نہیں دیا تو کاٹ جتنا کاٹ نہ ہو لیکن میں پیر نہیں ہٹاؤں گا اور صدیق اکبر رضی اللہ وہ غار سور جو ہے نا غار سور حجرت کی رات جب اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے ہیں غار سور بلکل ایسی سیدھی پہاڑی ہے سیدھی یعنی آج بہت اچھا کر دیا راستہ تب بھی بہت ٹف ہے تب بھی اس پر چڑنا بہت مشکل ہے جبکہ راستہ آسان کر دیا تب بھی بہت مشکل ہے وہ پہاڑی یعنی ایک پہاڑی یوں ہوتی ہے تو بندہ یوں گھم پھر کے اس طرح سے چڑ جاتا ہے یہ پہاڑی یوں سیدھی ہے اور اس پر سیدھی چڑان ہے سیدھی چڑان گھر کے دادر بھی جو لوگ سیدھے یوں کھڑے بنا دیتے ہیں ہم کو اس پر چڑڑے میں بھی پڑی تکلیف ہوتی ہے یہ تو پہاڑ سی پتھر اور وہ بھی راستہ بنا ہوا نہیں وہاں کوئی چڑھتا نہیں تھا وہ راستہ بنا ہوا نہیں لیکن صدیق اکبر اس کا تیارسواللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے آپ میرے کندھوں پر آپ کو تکلیف ہوگی رات کا اندھیرہ ہے اوپر تک جانا ہے آپ سوار ہو جائیے میں آپ کو لے کر چڑھتا ہوں میں آپ کو لے کر چڑھتا ہوں صدیق اکبر نے سرکار کو کندھوں پر بٹھا کر پغارے سور چڑھا ہے چڑھا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ میں صفائی کر دوں پھر آپ آئیے گیا ایسا نہ ہو کہ کوئی زہریلا کوئی تکلیف دینے والی چیز اندر ہو آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو پہلے خود اپنی جان قربان کرتے ہوئے اندھیرہ ہیں کوئی اجالہ نہیں اندر گئے آنکھوں یہ ایسے ہی ٹٹول رہے ہیں صاف صفائی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یار سراخ بہت سب ہے تو اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر بھر رہے ہیں اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر بھر رہے ہیں اندھیرے میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور پھر دیکھا ٹٹول ٹٹول کر دیکھا تو کہاں ایک سراخ رہ گیا اور کپڑا اب سب ختم ہو گیا تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں میرا پیر کافی ہے یہ جب ہجرت کی رات نکلے گھر سے نکلے سرکار کو لے کر تو آپ کے پاس چار ہزار دینار تھے چار ہزار دینار وہ چار ہزار دینار ایک تھیلی میں بھرے اور لے کر چل دیئے یہ بھر کر چل دیئے گھروانوں کے لئے کچھ نہیں چھوڑا گھر میں ہاتھ اصمہ ہیں ہاتھ اائشہ ان کی چھوٹی بہن ہیں اور آپ کے والد ابو قحافہ ہیں یہ سب ہیں کسی کے لئے ایک روپیہ نہیں چھوڑا سب لے کر آگئے بھئی ہجرت کر رہا ہوں سرکار کے ساتھ پتا نہیں کیا ضرورت پیش آ جائے تو سب لے کر آگئے ہیں ہاتھ اصمہ بھی دیکھیں یہ وفادار باپ کی وفادار بیٹی ہے وفادار باپ کی وفادار بیٹی ہاتھ اصمہ سے ابو قحافہ نابی نہ تھے یعنی بھولے تھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا تو ہاتھ اصمہ سے کہا کہ یہ تمہارا باپ جو ہے وہ تو چلا گیا مدینہ تمہیں چھوڑ کر یہ کچھ گزر بسر کے لئے کچھ مال چھوڑ گیا کی نہیں چھوڑ گیا ہاتھ اصمہ کہتے وہ بہت مال چھوڑ کر گئے ہیں بہت مال چھوڑ کر گئے کہا دکھاؤ کہتے یہ لے گئی ہاتھ اصمہ نے جہاں وہ پیسہ رکھا جاتا تھا جو تاق تھا ایک تاق بنا ہوا تھا جس میں پیسہ رکھا جاتا تھا کہتے وہاں ٹھکریان رکھ دی تھی اور ٹھکریان رکھ کر اس پر کپڑا رکھ دیا کپڑا رکھ دیا اور پھر اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ گیا دیکھو یہاں ہاتھ لگاؤ دیکھو کتنے پیسے انہوں نے ہاتھ لگایا تو ٹھیک ریاں بجی آواز آئی کہاں ہے ہاتھ اسمہ نے یہ اپنے دادا کو دکھا کہ ابوبکر بہت مال چھوڑ کر گئے ہمارے لئے جبکہ کچھ بھی نہیں تھا تو صدیق اکبر نے اپنے جان بھی قربان کیا اپنا مال بھی قربان کیا ابوبکر صدیق اس میں ایک نمبر ہے یار غار ہیں اور ہجرت میں بھی اللہ کے رسول کی معیت اور ساتھ نصیب ہوا سرکار نے ہجرت میں اپنے ساتھ لیا اب جانتے ہیں ہجرت کا حال ہجرت میں جا رہے تھے یعنی کہ تین دن غار میں رکے رہے تین دن کے بعد اب جب جانے لگے مدینہ کی طرف تو حتی ابوبکر صدیق کا عشق دیکھیں کبھی آگے چلتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی پیچھے چلنے لگتے ہیں سرکار نے دیکھا ابوبکر پاگل ہو گئے ہو ابوبکر پاگل ہو گئے یہ کیا کر رہے ہو یہ کیسی حرکت کبھی آگے آگے چلنے لگتے ہو کبھی ادھر چلنے لگتے ہو کبھی پیچھے پیچھے ہو جاتے ہو عرض کہتے ہیں یارس اللہ میں آپ کے ساتھ چراhatا ہے مجھے خیال آتا ہے کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی آگے سے حملہ کر دے تو میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں کہ حملہ کرے تو پہلی میں ہی ہوں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے پھر خیال آتا ہے اگر کسی نے پیچھے سے حملہ کر دیا تو تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی دائنے سے حملہ کر دے تو میں دائنے چلا جاتا ہوں کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی بائیں سے حملہ کر دے تو میں بائیں آ جاتا ہوں یعنی مقصود آپ کی حفاظت کرنا ہے کسی بھی حال میں آپ کو محفوظ رکھنا میرا مقصد ہے اس لئے میں ادھر ادھر ہو رہا ہوں یہ یعنی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہیں ہجرت میں یہ غار میں جب تھے نا تو اس وقت حت و بقر صدیق گھبرائے اللہ نے حت و بقر صدیق کا ذکر قرآن میں کئی جگہوں پر فرمایا کئی جگہوں پر یہاں تک کہ اللہ نے حت و بقر کو صدیق بھی قرآن میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس صدق و صدیق یعنی کہ غار میں صداقت بھی تھی اور صدیق بھی تھا سچ بھی تھا وہ سچ سرابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق بھی غار میں تھا تو اللہ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا غار کو کہ جب یہ کفار مکہ ادھر ادھر تلاش کر کے تھک گئے اور پیچھے کی طرف تلاش کرنایا ہے اور غار سور کے پاس آگئے کتنا پاس آئے کہ اگر یوں جھک کر دیکھتے تو دیکھ جاتے اتنا قریب آگئے تو وہ وقت صدیق کہتا یا رسول اللہ یعنی دھیرے سے کہنا ہے یا رسول اللہ اب تو یہ اتنے قریب ہیں ہمارے سروں پر ہیں کہ وہ ذرا سا جھک کر بھی دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے وہ کھڑے ہیں اور غار میں ذرا سا ہی جھک کر دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے اتنے قریب آگئے ہیں تو اس وقت اللہ نے اللہ کے رسول پر اپنے محبوب پر آیتیں نازل فرمائی اور اسی کو ذکر فرمایا یا کہ اس وقت سرکان نے фرمایا لا تحذن سرکان نے فرما ابو بقر گبرامد اللہ ہمارے ساتھ ہے گبرامد اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ایک رواود میں سرکان نے فرما ابو بقر تیرا کیا خیال ہے تجھے یہ لگتا ہے کہ ہم دو ہیں نہیں تیسرا اللہ ہے ہمارے ساتھ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے اسی کو رب نے فرمایا اس سانی سنین ادھ ہما فیل غار یاد کرو جب دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے تو دو میں سے دوسرا اِذْ يَقُولُ لِسَوْحِبِهِ جب وہ اپنے دوست سے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنی گبرامت اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا تو ابو وقل صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہر ہر مقام میں سب سے آگے نظر آتے ہیں سب سے اول نظر آتے ہیں اسلام کی خدمت میں دیکھیں اللہ کے رسول وہ بڑی مشہور حدیث ہے لیکن میں پھر بیان کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو جنگ کے لئے ضرورت تھی تو کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اب سب لوگ گئے مدینے میں رہ رہے ہیں سب لوگ گئے کچھ نہ کچھ لے کر آیا کوئی کچھ لے کر آیا اور اس موقع پر حت عمر نے اپنے دل میں سوچا حت عمر نے اپنے دل میں سوچا کیا سوچا حت عمر سوچتے ہیں کہ ابو بکر اس بار مات کھا جائیں گے ہر بار تو اول 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 یہ فرسٹ نمبر فرسٹ نمبر فرسٹ نمبر جب بھی دیکھو فرسٹ نمبر ابو بکر کہتے ہیں اس بار جو ہے نا میں بازی مار جاؤں گا یہ دل میں خیال ہے کہ اس بار چانس ہے بازی مارنے کا کیوں؟ کہتے ہیں اس لئے کہ میرے پاس بہت ہے ابو بکر کے پاس اتنا نہیں ہے ابو بکر کے پاس اتنا نہیں ہے ابھی وہ غریبی میں ہے تنگ دستی میں ہے سب خرچ کر چکے اسلام پر لیکن اللہ نے مجھے ابھی بہت دیا میرے گھر میں بہت ہے تو میں اس بار بازی ماروں گا کہتے ہیں وہ بکر سب لا رہے تھے صدیق اکبر بھی گئے حت عمر بھی گئے حت عمر فرماتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کر پچاس پرسنٹ یعنی گھر کا آدھا کیا یعنی اگر آٹھ برتن تھے تو چار برتن لے آیا چار برتن چھوڑ دیئے چار کٹوریاں تھی تو دو کٹوری لائیا دو کٹوری رہنے دی پانچ یعنی کہ چھے چمچیاں تھی تو تین لا یا تین رہنے دی اگر دو چادر دی ایک چادر لے آیا ایک رہنے دی یعنی تک کہ میں نے اپنے بچوں کے کپڑے بھی آدھے آدھے کر دیئے تاکہ کسی مجاہد کے بچے کے کام آ جائے اپنے کپڑے آدھے بیوی کے کپڑے آدھے بچوں کے کپڑے بھی آدھے کیے کہ میں آدھے بچوں کے لیے آدھے میں لے جاؤں گا کہتا پورے گھر کے سامان کو آدھا آدھا کیا آدھا گھر والوں کے لیے آدھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اچھا یہ سب سمیٹ کرے یہ لائے ہیں اتنا سب جمع کر کے لائے اور سرکار کی بارگاہ میں لاکر رکھا ڈھگلا کر دیا ہاں بلکل امبار لگا دیا سامان کا یا رسول اللہ یہ سب میری جانب سے دل میں سوچ رہے اس پر بازی بار جاؤں گا ابو بکر صدیق آ رہے ہیں صدیق اکبر آ رہے ہیں آئیں اچھا سرکار نے حد عمر سے پوچھا عمر اتنا سب لیا گھر والوں کے لیے کچھ رکھا کے نہیں تو حد عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آدھا رکھ کے آیا ہوں آدھا گھر والوں کے لیے آدھا لے کر آیا ہوں اللہ رسول کے لیے کہا ٹھیک ہے اب ابو بکر صدیق آ رہے ہیں جانگ تو کس حال میں آ رہے ہیں ٹاٹ پینا ہوا ہے ٹاٹ پینا ہوا صدیق اکبر نے یعنی لائے تو تھوڑا سا ہی ہے گھٹڑی باندھ کر لے آئے لائے تھوڑا سا ہی ہے لیکن کیسا لے آئے ہیں جھاڑو تھی تو جھاڑو اٹھا لائے چٹائی تھی تو چٹائی اٹھا لائے تکیہ تھا تو تکیہ اٹھا لائے پانی پینے کا مٹکہ یا مشکیزہ تھا وہ اٹھا لائے ہیں بیوی روٹی بنا رہی تھی تیری روٹی نکال یہ توا مجھے دے اللہ کے رسول کو دینا ہے تیری روٹی ہٹا کہتے ہیں جس پیالے میں ایک ایک پیالا تھا بچوں کے لیے ایک ایک پیالا تھا ایک ایک پیالا تھا کہتے ہیں بچوں سے کہا تم زمین پر کھا لائنا پیالا دو میں لے جانا ہوں اللہ کے رسول کے لیے بچوں کے پیالے بھی اٹھا لائے گا تم زمین پر کھا لائنا یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنا امامہ امامہ کہتے ہیں یہ بھی اٹھا کر ڈال دیا کہ یہ بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں امام آبی ننگے سر ہو گئے کہتے ہیں کرتا اور پائجامہ بھی اتار دیا ہے وہ ٹاٹ لپیٹا اب ٹاٹ میں کہتے ہیں کانٹے لگائے بٹن کی جگہ بٹن تو نہیں نا ٹاٹ لپیٹا کہتے ہیں کانٹے لگا دیئے تو یہ ٹاٹ لپیٹ کر آ رہے ہیں یہ لے کر اتنا سا سامان لے کر آ رہے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یعنی سب لے آئے ہیں گھر میں کچھ نہیں چھوڑا کچھ نہیں چھوڑا صرف اپنی بیو اور بچوں کو چھوڑا کہتے ہیں کہ آئے بارگاہ رسالت میں آ کر جو ہے نا لاکر رکھا کہا رسول اللہ یہ میری طرف سے میری طرف سے اللہ رسول کے لیے سرکاہ فرماتے ہیں ابو بکر تُو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا بڑا پیارا جواب دیا ابو بکر فرماتے ہیں میں نے گھر والوں کے لیے اللہ رسول کو چھوڑا ہے میں نے اپنے گھر میں اللہ رسول کو چھوڑا ہے کہتے ہیں میں نے اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑا باقی سب لے آیا جانتے ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ جبریل امین آئے ہیں جبریل آئے ہیں یہ جبریل نے بھی ٹارٹ پہنا ہوا ہے ٹارٹ پہنا ہے سرکاہ فرماتے ہیں جبریل یہ لباس کیوں یہ لباس کیوں کہتے ہیں جبریل ارزکت ہے یا رسول اللہ آج آپ کے صدیق نے یہ لباس پہنا ہے آپ کے صدیق نے یہ لباس پہنا ہے اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ٹارٹ کا لباس پہنے اور ٹارٹ میں کانٹے لگائے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ٹارٹ پہنے اور صدیق کی سنت میں ان ٹارٹ میں کانٹے لگائیں اس ٹارٹ میں کانٹے لگائیں آج فرشتوں نے سارے فرشتوں نے یہی ڈریس پہنا ہوا ہے آج پورے تمام فرشتوں کا یہی ڈریس ہے جو صدیق اکبر کا ڈریس ہے یہ صدیق اکبر کی عالی شان ہے کہ فرشتے ان جیسا لباس پہنتے ہیں ان جیسا لباس پہنتے ہیں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا جبریل امین نے بھی وہی لباس پہنا ہے جو صدیق اکبر نے پہنا تمام فرشتوں نے لباس پہنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول کے لیے ایسی قربانیاں صدیق اکبر نے دی ہے حتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں بڑی محبت ہے سرکار سے اتنی محبت ہے اتنی محبت کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی بھی چھوڑا نہیں کبھی نہیں چھوڑا ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہے جوانی سے لے کر کہ بڑھا پہ تک آپ سرکار کے ساتھ رہے ہمیشہ ساتھ رہے سوائے اس کے کہ کبھی سرکار نے آپ کو کسی جہاد میں بھیج دیا ہو کبھی جہاد میں بھیجاؤ کہ بھئی تم بھی جاؤ جہاد میں بس یہ موقع تھا کہ انہوں نے چھوڑا ورنہ کوئی موقع ایسا نہیں کہ جہاں صدیق اکبر نے اللہ کے رسول کو چھوڑا ہو اور اتنا ساتھ نبھایا کہ پھر آخر میں وسیعت کر بیٹھے کہ دنیا میں تو میں نے پوری زندگی ساتھ دیا اگر آخرت میں بھی ساتھ مل جائے لیکن اس کے لئے وسیعت کی ہے وسیعت کی کہ تم میں مر جاؤں اے عمر میں مر جاؤں نا تو میرا جنازہ تیار کر کے بارگاہ رسالت کے سامنے روزہ رسول کے سامنے رکھنا اور اجازت طلب کرنا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر آپ کے پہلوں میں جگہ کا طلبگار ہے قبر کا طلبگار ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو اسے دفن کر دیا جائے پہلے سلام کرنا اور پھر اجازت چاہنا کہتے ہیں جب یہ کام کیا گیا اجازت چاہی گئی تو کتابوں میں صرت کی کتابوں میں لکھا کہ اندر سے روزہ رسول سے آواز آئی کہ صدیق کو دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو تو صدیق اکبر کو ابو بکر ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول کے پہلوں میں جگہ ملی ہے تو سرکار کے ساتھ قبر میں رہنے میں بھی صدیق اکبر سب سے آگے ہیں پھر عمر ہیں پھر عمر ہیں یا نا تو صدیق اکبر یہاں بھی سب پر بازیر مار گئے یہاں بھی سب سے آگے نکل گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت میں جب قبروں سے سب اٹھیں گے تو صدیق اکبر بھی سرکار کے ساتھ اٹھیں گے وہاں میدان محشر میں آنے میں اور قبروں سے اٹھنے میں بھی صدیق اکبر سب سے پہلے اور سب سے آگے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے میں بھی صدیق سب سے آگے سرکار کے ساتھ داخل ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت اور بڑا عدب تھا میں ایک دو باتیں آپ کو بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک محلے میں آپ جو ہے نا آیادت کے لئے تشریف لے گئے کوئی صحابی بیمار تھے تو ان کی آیادت کے لئے تشریف لے گئے جب وہ گئے آیادت کے لئے سرکار تو تاخیر ہو گئی اب دیکھیں یہ صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ آپ کی فضلت اور افضلیت آپ کی اولیت آپ کا ایک نمبر فرسٹ نمبر یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ تاخیر ہو گئی نماز کا وقت ہو رہا تھا حتی بلال ازان دے چکے تھے لیکن اب وقت زیادہ ہو رہا ہے سرکار آئے نہیں اور بلال جانتے تھے کہ فلاں قبیلے میں گئے ہیں تو وہاں سے آنے میں دیل لگے گی تو ابو بکر صدیق کے پاس گئے حتی بلال دیکھیں یہاں حتی بلال کو بھی یہ احساس ہے کہ سرکار کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ابو بکر ہیں ابو بکر ہیں تو کہیں کہ آپ نماز پڑھا دیں گے ابو بکر صدیق کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھا دیتا ہوں کوئی بات نہیں ابو حتی بلال نے تکبیر کے ہی حتی بکر صدیق آگے پڑھے نماز پڑھانے کے لیے اب نماز پڑھانا شروع کی اب نماز پڑھا رہے ہیں کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ کے رسول آگئے اور آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھی اس مولے میں یہاں صحابہ نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے سرکار وہیں اسی مولے کی مسجد میں نماز پڑھ لیں گے تو یہاں شروع ہو گئی نماز اب سرکار نے وہاں پڑھی نہیں یہاں آگئے اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی نماز ہو رہی تھی تو سرکار پیچھے کی صف میں کھڑے ہو گئے اب پیچھے کی صف میں آئے تو صحابہ کو احساس ہوا سرکار آگے کیسے احساس ہوا خوشبو رسول سے خوشبو رسول کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے کسی صحابی کو سرکار کو تلاش بھی کرنا ہوتا تھا تو وہ گلیاں سنگ سنگ کر سرکار تک پہنچ جائے کرتے تھے اسی کو آلہ حضرت نے فرمایا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے اگر راستہ بھول گئے ہو تو خوشبو تمہیں سرکار تک پہنچا دے گی تو اب یہ خوشبو آئی تو سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور جب یعنی دیکھا ہے سرکار آئے تو دو صحابی ہٹے سرکار کو آگے جگہ دی کنکیوں سے دیکھا کہ سرکار آئے تو ہٹے دو ہٹے سرکار آگے بڑے جگہ ہوئی سرکار آگے بڑے کہتے ہیں آگے والے دو ہٹے سرکار آگے بڑے آگے والے دو ہٹے یہاں تک کہ پہلی صف میں آگے سرکار پہلی صف میں اور اب صحابہ بھی جو پیچھے سے دیکھا ہے صدیق اکبر تو مست نماز پڑھا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے احساس ہی نہیں ہوا تو اب یہ آواز کرنے لگے آواز ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز کر رہے ہیں اوہ وقت صدیق توجہ دو پیچھے دیکھو پیچھے تو صدیق اکبر نے جب زیادہ آواز سنی تو آپ نے کنکھیوں سے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے اب یہ سارے کام نماز میں ہو رہے ہیں کہتے ہیں کنکھیوں سے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے یہ پیچھے آواز کیوں کر رہے ہیں دیکھا تو سرکار کھڑے تو صدیق اکبر پیچھ اٹھنے لگے تو سرکار نے اشارہ کیا ہاتھ سے اشارہ کیا عبو بکر نہ ہو سرکار نے اشارہ کیا کے پڑھاؤ نماز پڑھا لو تو عبو بکر صدیق نے درمیانے نماز میں پیچھ اٹھتے اٹھتے رکے ہاتھ اٹھائیں نماز چر رہی ہے ٹوٹی نہیں ہے ہاتھ اٹھائیں دعا کی اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے عبو بکر کو مسلح پر پسند کیا ہے پسند کیا شکر ہے تیرا یہ دعا کی پھر واپس پیچھے ہٹ گئے جب پیچھے ہٹ ہی گئے تو سرکار آگے بڑے نماز پڑھائی سلام فیرا پھر سرکار فرماتے ہیں اے عبو بکر جب میں نے تجھے حکم دے ہی دیا تھا کہ تُو نماز پڑھا ہی لے تو پھر کیوں پیچھے ہٹ گئے تو عرض کرتے ہیں دیکھیں یہ جو جواب ہے نا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی اوقات نہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میری اوقات نہیں کہتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے کی اوقات نہیں ابو قحافہ یعنی کہ باپ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کا بیٹا آگے بڑھ سکے کہتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ اوقات نہیں کہ اللہ کے رسول کے آگے مسلح پر نماز پڑھائے سرکار پیچھے اور وہ آگے کھڑا رہے کہتے ہیں یہ میری اوقات نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس پر کوئی حکم نازل نہیں فرما اللہ کے رسول نے بھی نہیں فرمایا پتا چلا کہ نماز میں یہ سب کچھ ہوا اور نماز مقبول ہو گئی ہے نماز مقبول ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام تھا جہاں صدیق اکبر کی امامت میں آپ نے نماز شروع فرمائی امامت میں نماز شروع فرمائی ایک یہ مقام تھا لیکن ختم تو سرکار نے امامت کے طور پر ختم فرمائی ایک حد عبد الرحمن ابن عوف ہیں جن کی امامت میں سرکار نے پوری نماز پڑھی ہے کہ سرکار آ بھی گئے پیچھے کھڑے بھی ہو گئے اور صحابہ کی نماز ختم ہوئی سرکار اپنی رکاٹ چھوٹی ہوئی تھی وہ پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو صحابہ نے دیکھا کرے سرکار آ گئے تھے پتہ نہیں جائے تو عبد الرحمن ابن عوف نے وہ ایک نماز پڑھائی جس میں امامت عبد الرحمن ابن عوف اور سرکار نے نماز پڑھی اور صدیق اکبر کی امامت میں سرکار نے نماز تو شروع کی لیکن ختم سرکار نے فرمائی اور دوسری ایک امامت عبقر صدیق کی ایسی کہ پھر جب سرکار بہت زیادہ بیمار ہو گئے آخری ایام تھے بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو ہجرے سے باہر بھی تشریف نہیں لاتے تھے کمزور تھے تو آئیشہ صدیقہ سے فرما کہ عبقر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے تو عبقر صدیق جو نماز پڑھا سترہ نمازیں سرکار کی حیات میں امامت سرکار کے مسلحے پر کھڑے ہو کر سترہ نمازیں صرف عبقر صدیق نے پڑھائی کسی اور نے نہیں پڑھائی ہے سترہ نمازیں پڑھائی تو صدیق اکبر نماز پڑھاتے تھے ایک مرتبہ سرکار جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی کہ ہمت ہوئی بیماری میں تھوڑا سا افاقہ ہوا تھوڑا اچھا لگا تو آپ اٹھیں اور پردہ ہٹایا اب یہ پردہ یعنی صدیق اکبر نماز پڑھائی صحابہ جو ہے نماز پڑھ رہے وہ سرکار ادھر ہجرے سے پردہ ہٹایا نا تو سارے صحابہ یوں سارے صحابہ سرکار نے پردہ ہٹایا تو سارے صحابہ یوں سرکار کو دیکھ رہے ہیں بھئی آخری وقت ہے اس کے بعد شریعت نازلی نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی سرکار نے حکم نہیں دیا کہ نماز نہیں ہوئی کیوں؟ کہتے اس لئے کہ اگرچہ کعبے سے ہٹے تھے لیکن کعبے کے بھی کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے قبلے کا بھی قبلہ تھا اس لئے نماز میں کوئی خرابی نہیں ونہ تو یہ آخری وقت تھا حکم بیان ہونا چاہیے تھا یہ گردن ہٹاؤ گے نماز چلی جائے گی لیکن حکم بیان نہیں ہو لیکن اب دیکھا سرکار کو سرکار مسکرائے تو اب صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں سرکار تشریف لا رہے ہیں تو صدیق اکبر جو ہے نا وہ پیچھے ہٹے سرکار آگے آکر بیٹھ گئے سرکار آگے آکر بیٹھ گئے سرکار بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے صدیق اکبر کھڑے ہو کر پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ ابو بکر صدیق کی امامت میں پڑھ رہے ہیں کہ ایسی نماز ہے ایسی نماز پھر کبھی نہیں ہوگی نہ زمین نے اس سے پہلے دیکھی نہ بات میں دیکھے گی نہ دیکھی نہ پھر کبھی دیکھ سکے گی کیسی نماز صحابہ مقتدی ہیں صحابہ کے امام ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کے امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز یہ ایک نماز ہوئی ایسی کوئی نماز ہوئی نہیں ہے سرکار یعنی ابو بکر صدیق کے امام اور ابو بکر صدیق سب کے امام یہ ایک نماز بس ایسی اس کے سبا جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم اللہ کے رسول کی تعظیم کیا کرتے تھے ایک وقت بس اب ختم ہو رہا ہے میں ایک آخری بات بتاؤں کہ آپ نے ابو وقت صدیق ہمیشہ آپ کی اطاعت میں ہمیشہ جو ہمیشہ تیار رہتے تھے ہمیشہ تیار رہتے تھے سرکار نے کہہ دیا سو کہہ دیا بات ختم ہو گئی کہہ دیا سو کہہ دیا محراج میں دیکھیں جیسی وہ جو ہے لوگوں نے آ کر بتایا کہ تمہارے دوست ساتھی محمد جو ایسا کہہ رہے کہ رات کے تھوڑے سے اسے میں میں بیت العقصہ تک جا کر آ گیا کہ یہ ماننے والی بات ہے کہ انہوں نے کہا تو مانتا ہوں انہوں نے کہا ہے تو مانتا ہوں بلکہ اتنا ہی نہیں اگر وہ کہیں کہ میں آسمان میں جا کر آیا تو میں تو وہ بھی مان لوں گا میں تو وہ بھی مان لوں گا ایسے ہی سلح حدیبیہ کے موقع پر مقام حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا پندرہ سو صحابہ تھے اور عمرے کے لئے آئے تھے احرام بانگ کر آئے تھے کہ عمرہ کرنا ہے لیکن حدیبیہ میں اہل مکہ نے روک دیا بھئی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے مسعود ابن اروہ ابن مسعود سقفی وہ آئے اور بات چیت کی وہ چلے گئے پھر اس کے بعد جو ہے سحیل ابن عمر آیا اور اس نے سلح کے شرائط ہے کہ اس میں ایک شرط ایسی تھی تیسری شرط تین شرط ہیں تھی اس میں تیسری شرط بڑی سخت تھی جو مسلمان کو پسند نہیں آئی وہ کیا کہ اگر کوئی مسلمان بھاگ کر مدینہ آ جائے ہمارے یہاں سے بھاگ کر مدینہ آئے گا تو ہم لینے آئیں گے اور تم کو واپس کرنا پڑے گا تم کو واپس دینا پڑے گا کہ لو بھئی لے جاؤ ہم ماریں گے پیٹیں گے اسے ستائیں گے لیکن بھاگ کر آئے گا ہم واپس آئیں گے کہ لاؤ وہ ہمارے یہاں سے بھاگ کر آئے تم کو دینا پڑے گا لیکن اگر تمہارے یہاں سے کوئی مسلمان ادھر آیا ہم واپس نہیں کریں گے سرکاہ نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے ٹھیک ہے منظور ہے اب صحابہ کو یہ برداشت نہیں ہو ہم کیوں دبے ہم پندرہ سو ہے یا رسول اللہ ایک حکم دیجئے ابھی صفایہ ہو جائے آج ہی مکہ فتح ہو جائے آپ حکم تو دیجئے لیکن سرکاہ فرماتے نہیں ایسا نہیں ہاں مجھے منظور ہے کہتا ہے آئندہ سالانہ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس سال واپس جاتے اب سرکاہ نے فرما سارے لوگ احرام کھول دو احرام کھول دو کہتے ہیں سب بیٹھیں اس میں سب سے پہلے اگر کوئی اٹھا احرام کھولنے کے لیے اب وہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرنا ہے اب سرکاہ دیکھ رہے کوئی کھڑا نہیں ہوا کوئی کھڑا نہیں ہوا سب بیٹھیں سرکار کو دیکھ رہے ہیں سرکاہ گھسے میں گئے حت امیت سلمہ کے حجرے میں اور جا کر لیٹ گئے اچھا صحابہ نے کوئی نافرمانی نہیں کی صحابہ کو امید یہ تھی کہ ہم نہیں اٹھیں گے تو سرکار کہیں گے اچھا عمرہ کرنا ہی ہے ٹھیک ہے چلو تو حملہ کرتے ہیں سرکار یوں کہیں گے لیکن سرکار نے تو جو ہے بھئی کرنا نہیں تھا تو امیہ سلمان نے فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو نا آپ غصہ نہ ہوئی ہے آپ باہر جائیے اور جا کر آپ احرام کھول دیجئے آپ کھول دیں گے تو یہ سب کھول دیں گے کہتے ہیں سرکار باہر تشریف لے گئے اپنی قربانی ہے جانور کو زبہ کیا قربانی کر دی اس کے بعد سرم اٹھایا اور اس کے بعد احرام کھول دیا جب لوگوں نے دیکھا کہ سرکاری نے کھول دیا تو اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے تو سب نے کھول دیا سب نے احرام کھول دیا حد و عمر کو اب بھی غصہ ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تھوڑے جلالی ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں آئے خیمے میں آئے عرض قطعی یا رسول اللہ کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں کہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں کیا دین اسلام حق نہیں ہے کہاں اسلام حق ہے تو فر یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو ہم کیوں دبیں ہم کیوں دبیں تو اللہ کے رسول نے فرما کہ دیکھ رہے ہوئے امر میں کوئی بھی بات اپنے آپ سے نہیں کہتا میں جو بھی کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کہتا ہوں تو عرض کرتے ہیں ابھی بھی چپ نہیں ہوئے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ تو آپ نے تو کہا تھا چلو عمرہ کریں گے تو سرکار نے فرما مسکرا ہے فرمایا عمر میں نے کہا تو عمرہ کریں گے یہ تو نہیں کہا کہ اسی سال کریں گے میں نے کہا عمرہ کریں گے لیکن یہ تو نہیں کہا نا کہ اسی سال کریں گے آئندہ سال کریں گے کہا ٹھیک ہے عمر نکلے تو پہنچے ابو بکر صدیق کے خیمے میں جلالی ہے صدیق اکبر کے خیمے میں پہنچے دیکھا کہ یہ تو آرام سے بیٹھے ہیں کہا تم آرام سے بیٹھے ہو کہا تو کیا ہے عمر کیا ہوا کہا کہ ابو بکر تم کو کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہا بالکل حق پر ہے کہ اسلام حق پر ہے یعنی حق نہیں ہے کہا حق ہے کہا اللہ کے رسول سچے نبی نہیں ہے کہا سچے نبی ہے تو پھر ہم دبے کیوں تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حت عمر یہ روایت بیان کرتا ہے حت عمر کہتے ہیں کہ جو کلمات اللہ کے رسول نے فرمایتے ہیں وہی کلمات ابو بکر کی زبان سے جاری ہوئے ابو بکر کہتے ہیں اے عمر تجھے پتا نہیں اللہ کے رسول اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتے ہیں وہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں حت عمر کہتے ہیں میں نے کہا اچھا تو اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے کہتے ہیں ابو بکر مسکرائے ابو بکر مسکرائے فرماتے ہیں عمر سرکار نے کہا تو عمرہ کریں گے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے اسی سال کریں گے کہتے ہیں میں تو تاجب میں تھا جیسا سرکار کا جواب تھا وہی جواب ابو بکر صدیق کی زبان پر تھا وہی جواب تھا کہتے ہیں کہ یہ جواب سن کر میرا بھی سینہ کھل گیا میرا بھی انشراح صدر ہو گیا جو دل میں تھا سب یعنی چھڑ گیا دل خوش ہو گیا کہا نہیں بلکل سرکار حق پر ہیں سرکار نے سچ فرمایا ابو بکر کا سینہ اللہ نے کھولا ابو بکر کے ذریعے میرا بھی سینہ روشن ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے افضل صحابی ہیں ہم اہل سنو تجماعت کا عقیدہ ہے نا کہ وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے ایک نمبر کے ہیں ایک نمبر کے علی دا پہلا نمبر وہ ہم نہیں ہیں ہم وہ نہیں ہیں کہ علی دا پہلا نمبر ہم وہ ہیں کہ ابو بکر دا پہلا نمبر ابو بکر کا پہلا نمبر اچھا ایک آخری بات بتا دوں ہتھ علی سے علی کی خلافت میں امر المومنین تھے آپ کی حکومت کا دور تھا تو کسی نے پوچھا کہ علی تم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ کیسے بنا لیا کیسے سب نے بیعت کر لیا خلیفہ مان لیا تو ہتھ علی نے بڑا پیارا جواب دیا ہتھ علی فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول نے ہمارے دین کے معاملے میں نماز دین کا معاملہ ہے ہمارے دین کے معاملے میں ابو بکر کو ہمارا امام بنایا تو ہم نے دنیا کے معاملے میں اپنا امام بنا لیا ابو بکر کو دین میں جب امام ہیں تو دنیا کے لیے ہم نے امام بنا لیا اور ہتھ علی سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ علم والا کون حتی علی نے فرمایا کہ میں اگر سور فاتحہ کی تفسیر لکھوں سور فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو حال یہ ہو کہ اس کا بوجھ یعنی یہ جو لکھوں تو ایسے امبار لگے کہ ستر اونٹوں پر سیونٹی ستر اونٹوں پر اس کا بوجھ لاد آ جائے یعنی کتابیں ستر اونٹوں پر لاد نہیں پڑے صرف سور فاتحہ کی تفسیر میں اتنی لکھ سکتا ہوں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ علم والے ابو بکر صدیق ہیں مجھ سے زیادہ علم والے یعنی جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ علم والا کون تو کہا ابو بکر صدیق سب سے زیادہ علم والے تھے وہ سب سے زیادہ علم والے اور کہتے ہیں یہ ابو بکر صدیق علم میں بھی سب سے آگئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حال یہ ہے اللہ کے رسول کے علم کا حال یہ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابو بکر سرکان نے کسی اور سے نہیں فرمایا ابو بکر سے فرمایا چونکہ پوری امت میں سب سے زیادہ علم والے تھے تو سرکان نے اس سب سے زیادہ علم والے سے فرمایا اے ابو بکر تیرا علم بھی اتنا ہی ہے کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تیرا علم کتنا بھی ہو تو میری حقیقت نہیں جانتا تو علی سے زیادہ علم ابو بکر کا ابو بکر سے زیادہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے اللہ سے زیادہ کسی کا علم نہیں تو ابو بکر صدیق کو اللہ نے بہت سی فضلتیں اور شانیں عطا فرمائی کل صدیق اکبر کا عرص کا دن ہے وفات کا دن ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں مغرب کے بعد سے یہ دن شروع ہو چکا ہے آپ کل اپنے گھروں میں فاتحہ دی رہا ہیں اس آل سواب کریں وقت صدیق کو صدیق کا فائدہ تو نہیں ہوگا وہ تو جنتی عشر مباشرہ میں سے ہیں لیکن ان کے صدقے ہمارا کچھ بھلا ہو جائے گا اللہ ان کی صداقت و صدیقیت کے کچھ چھیٹے ہمیں بھی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکا سے ہم سب کو معنی مال فرمائے ان کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرمائے وآخر دامانان الحمدللہ بلالہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ